اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ چکن بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت سمپل سا ریسپی بن کر تیار ہوتا ہے کم مسالے کے ساتھ بن کر تیار ہوتا ہے اور میں ہاں پر چھوٹے دانے چاول سے ہی بریانی بنانے والی ہوں اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے آپ لوگوں کے لئے ہیل فل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی کی ریسپی چکن بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں چکن کورما بناوں گی اس کے لئے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر میں نے کڑھائی رکھ لیا ہے اب میں ہاں پر دو سو ایمل کے قریب ریفائنڈ آئل ڈال دیتی ہوں جب ہمارا تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہمیں یہاں پر دو بڑی پیاج کو باریک کٹ کر ڈال دینا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پیاج کچھا پیاج رکھ لیا ہے بعد میں استعمال کروں گی پیاج کو ہمیں ہائی ٹو میڈیم فلیم پر فرائے کر لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس طرح سے ہمیں بیج بیج میں چمک چلاتے رہنا ہے نہیں تو ہمارا پیاج جو ہے جل جائے گا تو دیکھیں یہاں پر جو ہے پیاج کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اسے تیل سے چھان کر نکال لیتی ہوں پیاج کو تیل سے چھاننے کے بعد ہمیں یہاں پر کھڑے مسالے ڈال دینا ہے کھڑے مسالوں میں ہمیں چاہیے تیچپتہ بڑی لائچی دالچینی جائتری اور میں نے ہاں پر لیا ہے کالی مچ لانگ چھوٹی لائچی سہہ زیرہ اور میں نے لیا ہے سابت جیرہ ان سب ہی کو میں ہاں پر ڈال دوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے ہم سوٹے کر لیں گے اس کے بعد میں ہاں پر ڈال دوں گی دو کلو چکن جسے میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے چکن کو ہمیں ہائی ٹو میڈیم فلیم پر تین سے چار میٹ کے لیے پکا لینا ہے کھڑے مسالوں کے ساتھ اس کے بعد میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں چار چمچ چار بڑے چمچ ہمیں لینا ہے ادرک لیہسن کا پیسٹ کیونکہ میں ہاں پر ڈو کلو چکن بریانی بنانے والی ہوں دو کلو چاوال میں میں نے دو کلو چکن ڈالا ہے تو ادرک لیہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہمیں اس سے بھُننا ہے اس کے بعد میں ہاں پر ایک چمچ لال مچ پاوڈر ایک چمچ جیرا پاوڈر دو چمچ دھنیا پاوڈر اسی کے ساتھ ایک چمچ نمک ہمیں ڈال دینا ہے میں ہاں پر ہلدی پاورڈر نہیں استعمال کروں گی جس طرح میں گھر پر بناتی ہوں چکن بریانی میں اسی طرح سے سمپل جو بناتی ہوں سمپل بہت ہی سمپل طریقہ ہوتا ہے میں وہی طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں تھوڑا سا کچھا پیاس ڈال دیتی ہوں جسے میں نے تھوڑا سا بچا کر رکھا ہوا تھا اور اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں سو گرام دہی دہی کو میں نے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے اور شٹوپ کا فلے میں نے لو کر لیا ہے چھے سے ساتھ ہمیں ہری میچ ڈال دینا ہے ایک چمچ ہمیں گرمہ سالہ پاڈر لینا ہے اس کی لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپسن باکس پر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک کپ ہمیں لینا ہے پودینے کے پتے جسے میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے یعنی آپ کے ہاتھ کا دو مٹھی ہے آپ کو لے لینا ہے پودینے کے پتے اسے ہمیں یہاں پر ڈال کر اچھی طرح سے ملا لینا ہے اسی کے ساتھ میں ہاں پر چار آلو بکھارا لیتی ہوں اسے بھی میں ہاں پر ڈال دوں گی سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے بیس بیس میں ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے ہمیں یہاں پر ایک پوٹلی بنانا ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے سوپ پودینہ لانگ اور میں نے لی ہے کالی میچ اور لی ہے میں نے ایک بڑی لائچی اور کباب چینی ان سب ہی کو ہمیں اس طرح سے کپڑے میں ڈال کر ایک پوٹلی بنا لینا ہے جسے ہم پانی پر ڈالیں گے تو اسے اب میں ڈال دیتی ہوں پانی میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک پیتل کا بڑا سا برتن جس پر ہم چاول کو بوائل کریں گے اور اسی میں ہی ہمیں دم کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانچ سے چھے لیٹر اچھی طرح سے بھر کر پانی لیا ہے اور میں نے ایک پوٹلی ڈال دیا ہے جس پر ہم نے سب ہی انگریڈنس ڈالا ہوا ہے اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں چھے سے سات چمچ نمک ایک نیمبو کو میں نے اس طرح سے دو سے تین ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اسے ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہاں پر دو سے تین چمچے کے قریب ہمیں تیل ڈال دینا ہے اور اس برتن کو لیٹ سے کور کر لینا ہے پانی کے کھولنے کا انتظار کریں گے میں نے یہاں پر لیا ہے دو کلو چاول چھوٹے دانے والے چاول میں نے لیا ہے اور اسے میں نے پانی سے ساف کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اسے بھیگو کر رکھا ہوا ہے جب ہمارا پانی اچھی طرح سے کھولنے لگے گا ہمیں اسے ڈال دینا ہے تو یہاں پر ہمارا پانی اچھی طرح سے کھولنے لگا ہے اب دیکھ سکتے ہیں نیمبو کو میں باہر نکال لیتی ہوں اب میں یہاں پر چاول کو ڈال دیتی ہوں اس کے بعد ہمیں ایک بار اچھی طرح سے چمچ چلا لینا ہے تاکہ چاول نیچے جا کر نہ بیٹھ جائے سٹروپ کا فلم ہائی رکھنا ہے اور اسے ہمیں پکانا ہے 3-4 میٹے کے لیے ہائی فلم پر اب میں پھر سے اس برطن کو لیٹ سے کور کر لیتی ہوں اسی دوران ہمیں دیکھ لینا ہے ہمارا چکن چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی سک چکا ہے اور ہمارا مسالہ چکن کورما بلکل بن کے تیار ہے میں آپ لوگوں کو بتایا ہی چکی ہوں میں یہاں پر بہت کم مسالے کے ساتھ بریانی بنا رہی ہوں چکن کا میں نے سٹروپ کو آف کر لیا ہے اور دیکھیں ہمارا یہاں پر چاول اچھی طرح سے پک گیا ہے یعنی ہمیں ایک کن رکھنا ہے باقی تو اب میں اس پوٹلی کو باہر نکال دیتی ہوں اس کا جتنا بھی فلیور ہے وہ پانی میں آ چکا ہے چاول کو میں نے تین سے چار میٹ کے لیے ہائی فلم پر پکایا ہے تاکہ چاول میں ایک کن بچا رہے ہم دم پر اسے پکائیں گے تو چلیے اب میں سٹروپ کو آف کر لوں گی اور اسے ہمیں پانی سے چھان لینا ہے اس طرح سے ایک چھلنی رکھ لیں اور اس طرح سے آپ کو چھان لینا ہے سب ہی پانی کو ہم چھان کر نکال دیں گے چکن کو میں نے بس منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور چکن کا سارا پانی سک چکا ہے میں نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہمارا چکن بلکل بند کر تیار ہے اس کا فائنل لک دیکھیں تیل آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل اوپر تیر رہا ہے اور بلکل کم مسالی کے ساتھ اسے میں بنا رہی ہوں اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ گلکند یعنی روز پیٹل اسے ڈالنے سے کیا ہے نا بہت ہی خوزبودار ہمارا بریانی بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیے اگر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے لیکن بہت اچھا فلیور آتا ہے بریانی میں تو اسے میں ایک بار اچھی طرح سے چکن کورما میں ملا لوں گی اب میں نے لے لیا یہاں پر تھوڑا سا دودھ ہلکا گرم اور میں ہاں پر ایک چھوٹکی کیسر ڈال دوں گی ایک چمچ کیوڑا وارٹر ہمیں ڈال دینا ہے فلیور کے لیے اور اسی کے ساتھ میں ہاں پر ایک چمچ روز وارٹر بھی ڈال دیتی ہوں سب سے آخر میں میں ہاں پر تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر ڈال دیتی ہوں آپ چاہے تو ڈالیں یا پھر آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے تلوہ پیاج اس میں میں ایک چمچ گرم مسالہ پاورا ڈال دوں گی ایک چمچ ہمیں یہاں پر سہت زیرہ ڈال دینا ہے اسے ہم پیاج میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمیں اسے دم پر ہی استعمال کرنا ہے چاول کو چھانے کے بعد اسی برطن پر میں یہاں پر کیا ہے نا بریانی کو دم کروں گی پہلے میں یہاں پر تیل کے ساتھ ہی کورما تھوڑا سا ڈال دوں گی چکن کو اس کے بعد ہمیں اس طرح سے فیلا لینا ہے اب میں یہاں پر تلوہ پیاج ڈال دیتی ہوں جس میں میں نے گرم مسالہ پاورا اور سہہ زیرہ ملائی ہے اب میں یہاں پر تھوڑا سا چاول ڈال دوں گی ہاف کانٹیٹی میں سبھی چاول ہمیں یہاں پر نہیں ڈالنا ہے ہاف کانٹیٹی میں ہم یہاں پر ڈالیں گے پھر ہمیں اس کے اوپر کورما ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا کیسر والا دو ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈالیں گے پھر سے کورما سبھی چکن کو میں یہاں پر ڈال دوں گی پھر سے اس کے اوپر میں تھوڑا سا تلوہ پیاج ڈالوں گی پھر سے ہمیں یہاں پر باقی کا جتنا چاول ہے ہم یہاں پر ڈال دیں گے اس طرح سے اب میں چاول کو اچھی طرح سے فیلا لیتی ہوں پھر سے اس کے اوپر میں تلا ہوا پیاز ڈال دوں گی جتنا بھی بچا ہوا ہے اور یہاں پر ہمیں کیسر والا دھوٹ بھی ڈال دینا ہے اس کے اوپر میں یہاں پر پودینے کے پتے ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر تین سے چار چمچ دیسی گھی ایٹ کرنا ہے اور اسے میں فائل پیپر سے بند کر لوں گی آپ چاہیں تو گندے ہوئے آٹے کو چاروں طرف لگا کر بھی اسے کور کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر لگا رکھ دوں گی اس کا جو ہے لیڈ اور اسے ہمیں سٹوپ کے لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہمارا چکن بریانی بلکل بند کر تیار ہو جائے گا تو لیجئے فینس سٹوپ کے لو فلیم پر میں نے بیس منٹ کے لیے ہمارا چکن بریانی بلکل بند کر تیار ہے جیسے ہی سٹوپ کو آف کریں اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر لکھ لیں اس کے بعد اسے سرف کریں تو لیجئے فرینس ہمارا چکن بریانی بلکل بند کر تیار ہے میں نے اسے چھوٹے دانے والے چاول سے بنایا ہے آپ چاہتے سے لانگ گریانس یعنی لمبے دانے والے چاول سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں میں بریانی کی ریسپی کی لنک ڈال دوں گی آپ وہاں پر مٹن بریانی چکن بریانی کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو بنانا پسند ہو آپ بنا کر کھائیے میں ہاں پر بہت کم مسالے کے ساتھ اسے بنا کر تیار کیوں لیکن یہ بہت خوز بودار بند کر تیار ہوتا ہے بہت مزیدار کا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے اور فرسٹ ٹیم بھی بنائیں گے آپ کا چکن بریانی بہت لا جواب بند کر تیار ہوگا میں نے اسے پتلے والے رائتے کے ساتھ سرب کیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں تو فرنس اگر آج کی چکن بریانی کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ